ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV کنیڈا میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 3,37,555 ہو گئی ہلاکتوں کی تعداد 11,521 ہو گئی ہے کورونا وارث کے دوران غلطی سے حکومتی امداد لینے والوں سے کنیڈین حکومت کا رقم واپس لینے کا مطالبہ دو لاکھ تیرہ ہزار افراد کو وارننگ دیتی لوگ ڈاؤن میں سختی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کینیڈا کی چیف پبلک ہیلت آفیسر کے جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر احتیاط نہ کی گئی تو ایک بار پھر کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے آنٹیری حکومت کا کورونا وارث ویکسین ٹاکس فورس کا اعلان ریٹائر جنرل کو صوبے میں ویکسین رول آؤٹ کی سربراہی کے لیے مقرر کیا گیا ہے نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی کابینہ کے ابتدائی ارکان کا اعلان کر دیا بائیڈن انتظامیہ کے اعلان کے بعد امریکی سٹاک مارکٹ میں بھی تیزی انٹیلیجنس ادارے کی سربراہ پہلی بار خاتون نام صد ویکسین کے ٹوائرز کی کامیابی سے متعلق مضبط خبریں آ رہی ہیں عالمی ادارے صحت کے سربراہ ڈاکٹر نے کورونا وارث کے خاتمے کی نویت سنا دی کہتے ہیں کہ تاریخ میں کوئی ویکسین اتنی تیزی سے تیار نہیں کی گئی دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد پانچ کروڑ پیچانوے لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو چھبیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے حالاکتیں چودہ لاکھ دو ہزار اٹھائیس ہو گئیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 آنٹیریو میں مسلسل تیسے روز کورونا وارث کے پندرہ سو سے زائد کیسز سامرے آئے ہیں صوبہ میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ پانچ ہزار پانس سو ایک تک جا بہت جی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں گزشتہ چند ہفتوں میں ملک بھر میں کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد تین لاکھ سنتیس ہزار پانس سو پچپن ہو گئی کینیڈا بھر میں کورونا وارث سے ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار پانس سو اکیس ہو گئی ہیں کیو بیک صوبہ کورونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کورونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار دو سو چھے ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کورونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد چھے ہزار آٹھ سو بیالیس تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں مسلسل تیسے روز کورونا وارث کے پانرہ سو سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں آنٹیریو میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ پانچ ہزار پانس سو ایک تجا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار پانس سو پانچ ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں ارتالیس ہزار چار سو اکیس افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ چار سو چھے افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں ساتائیس ہزار چار سو سات افراد میں کرونا وارث کی تزیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد تین سو ارتالیس ہے کینیڈا ریونیو ایجنسی کی جانب سے دو لاکھ تیرہ ہزار شہریوں کو متنبع کیا گیا ہے کہ سی ای آر بی کے ذریعے حاصل کردہ اضافی رقم انہیں واپس کرنا پڑ سکتی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا ریونیو ایجنسی کی جانب سے دو لاکھ تیرہ ہزار شہریوں کو متنبع کیا گیا ہے کہ سی ای آر بی کے ذریعے حاصل کردہ اضافی رقم انہیں واپس کرنا پڑ سکتی ہے ٹیکس ایجنسی کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگوں نے غلطی سے دو علیہ دا سرکاری ایجنسیز کو درخواست دی ہیں ایجنسی کا کہنا ہے کہ لیکن ابھی رقم کی واپسی کی ضرورت نہیں سی آر اے نے وبائی امراض کے مدد کے لیے قرضوں کی وصولی عارضی طور پر محتل کر دی ہیں کینیڈا کے ریونیو ایجنسی نے ان افراد کو خطوط جاری کیے ہیں جنہوں نے سرویس کینیڈا اور سی آر اے دونوں سے کینیڈا کے ایمرجنسی ریسپونس بینفٹ کے لیے درخواست دی اور انہیں سی آر اے کو رقم کی واپسی کی ضرورت ہو سکتی ہے ایمیل میں کہا گیا ہے کہ رقم کی فوری ادائیگی کی ضرورت نہیں تھی بلکہ انہوں نے ٹیکس دہندگان کو آگاہ کیا کہ موصولہ رقم کو واپس کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے کینیڈا بھر میں کرونا وارس میں تیزی سے اضافہ جاری ہے اور کئی جگہوں پر لاکڈاؤن میں سختی بھی کی جاری ہے کینیڈا کی چیف پبلک ہیلتھ آفیسر کی جانب سے اس صورتحال پر دو دو پیغام میں کہا گیا ہے کینیڈا بھر میں کرونا وارس میں تیزی سے اضافہ جاری ہے اور کئی جگہوں پر لاکڈاؤن میں سختی بھی کی جاری ہے کینیڈا کی چیف پبلک ہیلتھ آفیسر کی جانب سے اس صورتحال پر دو ٹو پیغام میں کہا گیا ہے کہ سخت پابندیوں کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے ایک انٹرویو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ اہم اقدامات کے لیے جتنا تعویل انتظار کیا جائے گا پابندیوں سے نکلنے میں اتنا زیادہ وقت ہی درکار ہوگا ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ مہینوں میں سہت کے صوبائی اور عہدداروں نے صورتحال میں توازن برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کی تاکہ موشے کو کھلا رکھنے کے ساتھ کانٹیکٹ ریسنگ اور ٹیسٹنگ کو جاری رکھنے کی کوشش کی گئی ان کا کہنا تھا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا گزشتہ سو سالوں میں لوگوں نے کبھی بھی سامنا نہیں کیا ڈاکٹر ٹیم کا کہنا تھا کہ ہالیڈے سیزن میں چند ہفتے ہی رہ گئے ہیں اگر شہریوں نے احتیاط سے کام نہ لیا تو ہم ایک بار پھر کیسز میں اضافہ دیکھ سکتے ہیں کرسمس کے موقع پر کوئی بڑی تقریب نہیں ہوگی شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور رابطوں کو محدود رکھیں انٹیریو کے پریمیر ڈاک فورڈ نے کہا حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ ٹاکس فورس تشکیل دے رہے ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ ہم کرونا وارس کے خلاف جنگ میں پیش رفت کر رہے ہیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں انٹیریو کی حکومت نے بزابطہ طور پر اپنی کرونا وارس ویکسین ٹاس فورس کا اعلان کیا ہے جس میں ریٹائر جرنل رکھ ہلیر کو صوبے میں ویکسین رول آؤٹ کی سربراہی کے لیے مقرر کیا گیا ہے پریمیر ڈاک فورڈ نے کہا کہ ایک بار منظور ہونے کے بعد اس ویکسین کی تقسیم کے لیے ہم اہنگی اور مناسب لوجسٹک کی ضرورت ہوگی تاکہ ہر ایک کو محفوظ طریقے سے ویکسین دی جائے اور حالات معمول پر آ جائیں پریمیر ڈاک فورڈ نے کہا حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ ٹاس فورس تشکیل دے رہے ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ ہم کرونا وارس کے خلاف جنگ میں پیش ربط کر رہے ہیں ہمیں ابھی بہت طویل سفر تیہ کرنا ہے لیکن سرنگ کے آخر میں ایک روشنی ہے اسی لیے میں نے جرنل ہیلیر سے اس کوشش کی رہنمائی کرنے کو کہا ہے کیونکہ یادگار کام کے لیے ہمیں بہترین کام کی ضرورت ہے مجھے یقین ہے کہ منظم قیادت میں وہی نتائج سامنے آئیں گے جو ہمارے صوبے میں اب تک کا سامنا کرنے والے سب سے بڑے لوجسٹک اقدامات کو انجام دینے کے لیے درکار ہے ریک ہیلیر کینیڈا کی افواج کے سابق چیف آف ڈیفینس سٹاف اور اغوانستان کی جنگ کے دوران نیٹو کی زیر قیادت فورسز کے کمانڈر رہ چکے ہیں امریکی ریاست میشیگن کے الیکشن بورڈ نے بھی جو بائیڈن کی فتح کی تذدیع کر دی ہے صدر ٹرم کی مشیگن میں ووٹنگ آڈٹ کی تمام کوششیں نکام ہو گئیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی کابینہ کے ابتدائی ارکان کا اعلان کر دیا امریکی میڈیا کے مطابق جو بائیڈن نے انتھونی بلینکن کو وزیر خارجہ نامزت کر دیا ہے اور جیک سولیون مشیر برائے قومی سلامتی نامزت کیے گئے ہیں ایلی یاندرو کو سیکریٹری ہوم لینڈ نامزت کیا گیا ہے جو ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کی نگرانی کرنے والے پہلے لاتینی باشندے ہیں جبکہ ایبرال ہنس کو ڈیریکٹر نیشنل انٹیلیجنس نامزت کیا گیا جو امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کی رہنمائی کرنے والی پہلی خاتون ہیں لینڈ اتھومسن گرین فیلڈ سفیر برائے قوام متحدہ جبکہ سابق وزیر خارجہ جان کیری سدارتی نمائندہ برائے محلیات نامزت کیے گئے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق مرکزی بینک کی سابق چیرمن جینٹ یلین کی وزیر خزانہ کے طور پر نامزت کی متوقع ہے بائیڈن انتظامیہ کے اعلان کے بعد امریکی سٹاک مارکٹ میں بھی تیزی آگئی ہے ڈاؤ جانز انڈیکس 327 پوائنٹ سے زافے کے بعد 29591 پر بند ہوا ادھر ریاست میشیگن کے الیکشن بورڈ نے بھی جو بائیڈن کی فتح کی تذیر کر دی ہے سیدر ٹرمپ کے میشیگن میں ووٹنگ آرڈٹ کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں عالمی ادارہ صحت کے سربرار ڈاکٹر ٹیڈ روز کا کہنا ہے کہ طویل تاریخ سرن کے آخر میں روشنی نظر آنا شروع ہو گئی ویکسین کے ٹوائلز کی کامیابی سے متعلق مضبط خبریں آ رہی ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عالمی ادارہ صحت و ایچ او کے سربرار ڈاکٹر ٹیڈ روز نے کرونا وائرس کے خاتمے کی نویت سنا دی غیر ملکی خبر اس ادارے کی ریپورٹ کی مطابق عالمی ادارہ صحت کے سربرار ڈاکٹر ٹیڈ روز کا کہنا ہے کہ طویل تاریخ سرن کے آخر میں روشنی نظر آنا شروع ہو گئی ویکسین کے ٹوائلز کی کامیابی سے متعلق مضبط خبریں آ رہی ہیں ڈاکٹر ٹیڈ روز نے کہا کہ کامیاب ویکسین ٹوائلز سے وبا کے خاتمے کی امید جاگوٹی ہے اس سائنسی کارنامے کی اہمیت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا تاریخ میں کوئی ویکسین اتنی تیزی سے تیار نہیں کی گئی انہوں نے کہا کہ سائنس دانوں نے ویکسین کی تیاری کے لیے نیا میار اپنایا ہے بین الاقمامی برادری کو ویکسین فراہمی کے لیے نیا میار تیہ کرنا ہوگا سربرا عالمی دارہ سہت نے کہا کہ جیسے ویکسین تیار ہوئی ہے ویسے ہی منصفانہ طور پر تقسیم بھی ہونی چاہیے ڈاکٹر ٹیڈرس نے کہا کہ ہر حکومت اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہتی ہے کنزور طبقات کو ویکسین لگانے کی دور میں کچھ لے جانے کا خطرہ موجود ہے ورطانوی وزیراعظم بوریس جانسن نے ماہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں لوگ ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ دو دسمبر کو نیشنل لوگ ڈاؤن ختم ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ جن جگہوں پر وائرس پھیلنے کا خدشہ ہوگا انہیں بند کریں گے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور امبات میں مسلسل اضافہ جاری ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد پانچ کروڑ پچانوے لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو چھبیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں چودہ لاکھ دو ہزار اٹھائیس ہو گئیں جبکہ چار کروڑ گیارہ لاکھ چھپن ہزار چھے سو تیرے سٹھ کرونا مریض سے ہیتیاق ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسیس اور رسے امواد کے اعتبار سے دس سرے فہرس ممالک میں تیتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک دو لاکھ تیرے سٹھ ہزار چھے سو ستاسی افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد ایک کروڑ ستائیس لاکھ ستتر ہزار ایک سو چوہتر ہو چکی ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس وائرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ چونتیس ہزار دوسر چوہن ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک آنوے لاکھ ستتر ہزار آٹھ سو چالیس ہو گئی کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک اس وائرس میں برازیل تیسوے نمبر پر ہے جہاں یہ جان لیوہ وائرس ایک لاکھ انستر ہزار پانچ سو اکتالیس زندگیہ نکل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد ساٹھ لاکھ اٹھاسی ہزار چار تک جا پہنچی ہے فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی امواد انانچاس ہزار دوسر باتیس ہو چکی ہیں جہاں اس کے اب تک کل کیسز اکیس لاکھ چوالیس ہزار چھ سو سارٹ ریپورٹ ہوئے ہیں برطانیہ میں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد دوبارہ تیزی سے بڑھنے لگی یہاں اس سے امواد پچپن ہزار دوسر تیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے کیسز پندرہ لاکھ ستائیس ہزار چار سو پچانوے ہو چکے ہیں برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے ماہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں لاکڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ دو دسمبر کو نیشنل لاکڈاؤن ختم ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ جن جگہوں پر وائرس پھیلنے کا خطشہ ہوگا انہیں بند کریں گے مقامی حکومتوں کو مزید اختیارات تفویز کر رہے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں انہتیس میں نمبر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک علموات پانچ ہزار سات سو چینوے ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ پچپن ہزار چار سو نواسی تک جا پہنچی ہے دوسری جانب لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی نے بھی کرونا وائرس کی ویکسین تیار کر لی ہے بین الاقوامی میڈیا ریپورٹس کے مطابق آکسفورڈ یونیورسٹی کی تیار کردہ ویکسین کرونا سے نمٹنے میں ستر فیصد ماؤسر ثابت ہوئی ہے جبکہ یہ ویکسین کافی سستی ہوگی اور اسے اسٹور کرنا بھی آسان ہوگا ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی daily canadian news bulletin in hindi and urdu only at tag tv tag tv updates you about corona situation in canada and around the globe